اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ہماری بحث مقدماتی بحث میں تھی کہ منطق کی ضرورت کیا ہے معمولا قدیم زمانے سے یہ سیرت علماء کی رہی ہے برقرار کہ جب بھی کسی علم کو شروع کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پہلے بیان کر دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ہماری بحث مقدماتی بحث میں تھی کہ منطق کی ضرورت کیا ہے معمولا قدیم زمانے سے یہ جو ہے سیرت علماء کی رہی ہے برقرار کہ جب بھی کسی علم کو شروع کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پہلے بیان کر دیتے ہیں اس علم کے لیے اس علم کو سمجھنے کے لیے اور اس علم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جس میں تعریف علم شامل ہے موضوع علم شامل ہے فائدہ علم شامل ہے آج کل اس قسم کی بحثوں کو فلسفہ علم کے نام سے یار کیا جاتا ہے فلسفہ علم یعنی فلسفہ مضافت کہ میں ابھی اس کی وضافت نہیں کرتا فلسفہ مضافت کی سے کہتے ہیں ایک استعلاح ہے کہ اس کی وضافت لمبی ہو جائے گی یعنی آج کل اگر کوئی فقہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے بھی یہی صورتحال تھی اب بھی یہی صورتحال ہے کہ تعریف فقہ پتا ہونے چاہیے اس کو موضوع علم فقہ پتا ہونے چاہیے اس کو فائدہ کیا ہے اس علم کا اس کے بارے میں اس کو پتا ہونے چاہیے اس فقہ کا علم فقہ کا باقی علوم کے ساتھ کیا ارتباط ہے یہ چیز جو ہے وہ اس کو معلوم ہونی چاہیے تمام علوم میں ایسے ہی ہے یہ جو بحثیں کی جاتی ہیں یہ بحثیں آج کل اسی علم کے فلسفے میں کی جاتی ہیں مثلا فقہ میں آپ مسائل فقہیہ پڑھیں گے لیکن فلسفہ فقہ میں آپ اس قسم کی بحثوں کو پڑھیں گے جس میں آپ جتنی بھی وہ مقدماتی بحثیں جو ایک علم کی علم کے سمجھنے میں دخالت رکھتی ہیں وہ یہاں پر مقدمے کے طور پر بحث ہوتی ہے اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں معروف ترین بحثیں یہی ہیں اس کے علاوہ بھی مزید بحثیں آگئیں ہیں فلسفہ میں فلسفہ علم کے اندر تو ہم چونکہ علم منطق شروع کر رہے ہیں تو ایک تو ہم نے علم منطق پڑھنا ہے منطق کی بحثیں تو بعد میں آئیں گے ابھی ہم جو چند بحثیں پڑھیں گے اور پڑھنا شروع کی ہے اس کو وہ فلسفہ علم منطق ہے اب مختلف کتابیں لکھی جانے جانا شروع ہو گئی ہیں مثلا فلسفہ علم کلام فلسفہ فق فلسفہ علم اصول فلسفہ منطق یہ جو ہر علم کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر اسی قسم کی ابحاظ جو ہیں اور اس سے بھی مزید اضافہ کر کے بحثیں ذکر کی جاتے ہیں جو خود علم کے بارے میں ہوتی ہیں مسائل کے بارے میں بحثیں نہیں ہوتی ہیں مسائل تو خود اس علم میں بحث ہوگی مسائل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہمارے بحث مقدماتی بحث میں تھی کہ منطق کی ضرورت کیا ہے معمولاً قدیم زمانے سے یہ جو ہے سیرت علماء کی رہی ہے برقرار کہ جب بھی کسی علم کو شروع کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پہلے بیان کر دیتے ہیں اس علم کے لیے اس علم کو سمجھنے کے لیے اور اس علم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جس میں تعریف علم شامل ہے موضوع علم شامل ہے فائدہ علم شامل ہے آج کل اس قسم کی بحثوں کو فلسفہ علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فلسفہ علم یعنی فلسفہ مضاف کہ میں ابھی اس کی وضافت نہیں کرتا فلسفہ مضافت کسے کہتے ہیں ایک استعلاح ہے کہ اس کی وضافت لمبی ہو جائے گی یعنی آج کل اگر کوئی فقہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے بھی یہی صورتحال تھی اب بھی یہی صورتحال ہے کہ تعریف فقہ پتا ہونے چاہیے اس کو موضوع علم فقہ پتا ہونے چاہیے اس کو فائدہ کیا ہے اس علم کا اس کے بارے میں اس کو پتا ہونے چاہیے اس فقہ کا علم فقہ کا باقی علوم کے ساتھ کیا ارتباط ہے یہ چیز جو ہے وہ اس کو معلوم ہونی چاہیے تمام علوم میں ایسے ہی ہے یہ جو بحثیں کی جاتی ہیں یہ بحثیں آج کل اسی علم کے فلسفے میں کی جاتی ہیں مثلا فقہ میں آپ مسائل فقہیہ پڑھیں گے لیکن فلسفہ فقہ میں آپ اس قسم کی بحثوں کو پڑھیں گے جس میں آپ جتنی بھی وہ مقدماتی بحثیں جو ایک علم کی علم کے سمجھنے میں دخالت رکھتی ہیں وہ یہاں پر مقدمے کے طور پر بحث ہوتی ہے اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں معروف ترین بحثیں یہی ہیں اس کے علاوہ بھی مزید بحثیں آگئی ہیں فلسفہ میں فلسفہ علم کے اندر تو ہم چکے علم منطق شروع کر رہے ہیں تو ایک تو ہم نے علم منطق پڑھنا ہے منطق کی بحثیں تو بعد میں آئیں گے ابھی ہم جو چند بحثیں پڑھیں گے اور پڑھنا شروع کی ہے اس کو وہ فلسفہ علم منطق ہے اب مختلف کتابیں لکھی جانے جانا شروع ہو گئی ہیں مثلا فلسفہ علم کلام فلسفہ فق فلسفہ علم اصول فلسفہ منطق یہ جو ہر علم کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر اسی قسم کی ابحاظ جو ہیں اور اس سے بھی مزید اضافہ کر کے بحثیں ذکر کی جاتے ہیں جو خود علم کے بارے میں ہوتی ہیں مسائل کے بارے میں بحثیں نہیں ہوتی ہیں مسائل تو خود اس علم میں بحث ہوگی مثلا ریاضی کے اندر اعداد کی بحث ہوگی لیکن فلسفہ ریاضی کے اندر اعداد کی بحث نہیں ہونی ہے وہاں پہ اس کی تعریف کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کا مثلا حدف کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا باقی علوم سے ارتباط کیا ہے اور اس قسم کی ساری بحثیں ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گے پس ہم یہاں پر تقریباً آپ نو سمجھیں کہ ہمارے یہ بحث جو ہے پانچ درسوں پر نہیں تقریباً پانچ درسوں پر مشتمل ہے فلسفہ علم منطق اس کتاب کے مطابق ہم نے پانچ درس فلسفہ علم منطق کے بارے میں پڑھنے ہیں مثلاً اسی کتاب کے اندر اگر آپ آ جائیں تو درس اول کو اگر آپ کھولیں تو یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ فلسفہ منطق دانشی است کے موضوع آن خود علم منطق است فلسفہ منطق ایسا علم ہے کہ اس علم کا موضوع یہی منطق ہے یعنی منطق موضوع بنتی ہے اور فلسفہ علم منطق اس کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ منطق کی تاریخ کیا ہے منطق کا موضوع کیا ہے منطق کا حدف کیا ہے منطق کی غائط کیا ہے منطق کا باقی علوم سے رابطہ کیا ہے منطق کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ساری بحثیں خود علم منطق میں مد نظر ہیں یعنی اس میں ابھی یہ چیز مدنظر نہیں ہے کہ فکر کسے کہتے ہیں فکر کے قواعد و ضوابط کیا ہیں یہ سارا کوئی منطق میں ہم نے پڑھنا ہے لیکن فلسفہ منطق میں ہم نے خود منطق کے بارے میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے درست ہے پس یہ فلسفہ علم منطق میں ہماری یہ بحث سننے کل آپ کے خدمت میں جو چیز عرض کی تھی میں چونکہ اب اس کتاب کے مطابق نہیں چل رہا فقط اس وجہ سے کہ اہمیت بحث پہلے اگر واضح ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے قبل اس کے کہ وہ دوسری خوشک بحثیں مثلا شروع ہو جائیں مثلا تاریخ کیا موضوع کیا ہے تو اس وجہ سے میں نے اہمیت علم منطق کے بارے میں پہلے بحث شروع کی کہ علم منطق کی کیا اہمیت ہے اور مقدمات آپ کی خدمت میں آل کیے تھے نتیجہ ہم یہاں تک نکالا تھا پچھلے درس میں کہ علم منطق بشریت کی فطرس میں موجود ہے طبیعت بشر میں اجین ہے انسان منطقی ہے اور منطق سے استفادہ کرتا ہے اور ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی اس منطق کو کہ جو خداوند مطعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اسو کہتے ہیں منطق تکوینی یعنی تکوین انسان میں موجود ہے لیکن چونکہ جب دیکھا گیا کہ منطق تکوینی کفایت نہیں کرتی انسان کے لیے انسان کی فکر کو صحیح کرنے میں کیونکہ تکوینی و فطرتی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے انسان کے اندر وہ اجمالی طور پر موجود ہوتی ہے جس کا میں نے کل تفصیلی جو ہے وہ بیان کیا تھا جس کو میں نے عقیدہ توحید کے ساتھ جو ہے مقایسہ کیا تھا اس کا انسان فطرتی چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے اس سے وہ استفادہ تو کرتا ہے لا شعوری طور پر استفادہ کرتا ہے لیکن اگر اسی چیز کے بارے میں پیش آنے والے مسائل اس کے سامنے آ جائیں تو پیچیدگیاں کچھ آنے لگ جائیں اس زمینے اس میدان کے اندر تو وہ ان پیچیدگیوں کو اس فطری منطق کے ساتھ حل کرنے پر قادر نہیں ہوتا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عام انسان اگرچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے منطقی ہے لیکن کوئی بندہ آ کر کیا کرتا ہے اس کو مغالطے میں ڈال کر اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے ایسی بات اس کے ساتھ کرے گا ایسا استدلال کرے گا اس کے لئے کہ وہ سمجھے گا کہ اس کی بات ٹھیک ہے مسئلہ ہمارے سیٹیج کے اوپر آنے والے بعض منحرفین غلط اقائد پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں باوجود اس کے انسان فطرتی طور پر منطقی ہے لیکن پھر بھی ان کے مغالطوں کو کشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور وہ فطرتی چیز جو ہے وہ اتنی چونکہ شکوفہ نہیں ہوئی ہوتی لہٰذا وہ ان کے مغالطوں کو کشت نہیں کر سکتے ایک تاریخی مثال دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے علم منطق کو تدوین کرنے کی ضرورت پیش آئی کتابی شکل میں لانے کی ضرورت پیش آئی ابھی تو میں نے سادہ سی مثالیں آپ کو لیں یونان کے اندر بہت سارے مفکرین وجود میں آئے مثلاً تاریخ فلسفہ میں سب سے پہلے فلسفی کا نام مثلاً جو ہے وہ ٹھیلس ہے اور یہ یونان سے ہے اس نے کائنات کے بارے جو نظریہ دیئے تھے وہ پہلی دفعہ کتاب میں لکھے گئے یعنی اس سے پہلے ہمیں فکر انسانی کے بارے میں معلوم نہیں ہے یعنی لکھی نہیں گئی تاریخ اب اس کی کیا وجوہات تھیں بہرحال یہ علماء تاریخ اور باقی اس کے بارے میں نظر دے سکتے ہیں بہرحال جب تاریخ فلسفہ کی بات آئی تو تھلس سے پہلے تک کہ مفکر نہیں ملتے تھلس سے شروع کرتے ہیں تھلس نے ایک نظریہ دیا پھر اس کے بعد اس کا شاگرد آیا اس نے ایک اپنا نظریہ دیا پھر اس کے بعد ایک اور فلسفی آیا اس نے ایک اور نظریہ دیا یعنی مثلا تھلس کہتا تھا کہ یہ کائنات پانی کے ساتھ بنی ہے مجھا ترپیب سے نام یاد نہیں ہے اس لئے میں بعض نام نہیں لے رہا مثلا ایک اور فلسفی اس کے بعد آیا جو اس کا شاگرد تھا اس نے آ کر کہا کہ پانی اناثر اربعہ کے ساتھ یہ کائنات خلق ہوئی ہے وہ ہے یہ اس قسم کے مختلف افکار جو ہیں وہ جب سامنے آنے لگے تو بعد میں آنے والے فلسفیوں نے مفکرین نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کوئی بات بھی کوئی ثابت تو ہونی رہی ہے ایک بندہ آ کر کچھ کہہ رہا ہے دوسرا بندہ آ کر اس کو رد کر دوسری بات کر رہا ہے تیسرا بندہ آ کر دوسرے کو رد کر کے نہیں بات کر رہا ہے چوتھا بندہ آ کر تیسرے کو رد کر کے پانچ چوتھی بات کر رہا ہے یہ اس طریقے سے تو بعد والے مفکرین کے اندر شک کا انصر پیدا ہو گیا کہ آیا واقعیت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں آہستہ آہستہ یہ شک جو ہے نظریہ میں بدلنا شروع ہوا اور انہوں نے آ کر یہ نظریہ اختیار کیا کہ خارجی واقعیت اصلاً موجود ہی نہیں جو کچھ بھی انسان کا ذہن ہے درست ہے اس گروہ کا نام پڑا سوف ستائی سین کے ساتھ سوف ستائی سوئن کے ساتھ سوف ستائی یہ لوگ مفکر انسان تھے اپنا نام سوف ست رکھتے تھے سوف کا مطلب ہے دانشور آلم فیلسوف کا معنی ہے علم دوست لیکن سوف کا معنی ہے آلم یہ فیلسوف سے بڑا ایک لقب ہے سوف نام جو ہے ان کے اندر ایک اور خصوصیت موجود تھی وہ یہ وکیل بھی تھے میں اپنی زبان میں گفرگو کروں تو کیا کرتے تھے اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا تھا تو اس کو انصاف چاہیے ہوتا تھا عدالت میں جا کر اس نے انصاف لینا ہوتا تھا تو خود وہ دفاع نہیں کر پاتا تھا ان کو کہتا تھا کہ آپ میرا دفاع کرو یہ کیا ہیں جا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بناتے تھے جیسا کہ آج کل ہمارے وقالہ کرتے ہیں اس کام سے بھی ان کے اندر یہ شک پیدا ہوا کہ بھئی اگر کوئی خارجی نام کی چیز ہوتی تو پھر یوں تو نہ ہوتا جیسے ہم کرنے لگے ہوئے جس کو چاہے سچ بنا دیتے ہیں جس کو چاہے جھوٹ بنا دیتے ہیں ہمارے ہاتھ کا کھیل ہے یعنی انہوں نے پھر شک کرنا شروع کر دیا کہ واقعیت خارجی نام کی کوئی چیز نہیں انہوں نے پھر یہ شک پیدا ہونے آہستہ آہستہ اتنا گہرہ ہوتا گیا یہ کہ بعد میں ایک نظریہ اختیار کر گیا اور نظریہ انہوں نے پھر یہ دے دیا کہ جہان خارج ہے ہی نہیں انہوں نے پھر اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے استضلال کرنے شروع کر دیئے برہان لانے لگ گئے صغرہ کبرہ بنانے لگ گئے لیکن اس دور میں عوام کے پاس ایسے قوائد تدوینی شکل میں موجود نہیں تھے جن کو پڑھ کے وہ ان کے مغالطوں کو کشف کر سکتے جو یہ مثلا اگر میں سادہ زبان میں دفتگو کروں جہاں سے یہ ڈنڈی مار رہے تھے ان کی ان ڈنڈی مارنے کو نہیں پکڑ سکتے تھے وہ یہاں پر پھر کیا ہے سقرات اس زمانے میں موجود تھا سقرات کا شاگر افلاتون اس زمانے میں موجود تھا پھر اس کے بعد نوبت آتی ارستو کی انہوں نے اس گروہ کے ساتھ علمی مقابلہ بہت زیادہ کیا سقرات نے تھا مقابلہ کیا افلاتون نے مقابلہ کیا ارستو نے مقابلہ کیا لیکن جب نوبت ارستو پہ آ کر پہنچی تو ارستو نے یہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہم زبانی کلامی کر دوں اس میں تمام جو ہیں فکر صحیح فکر کے قوائد کا مجموعہ بنا دوں میں ایک کتاب کے اندر اور پھر میں یہ کتاب جو ہیں میں معاشرے میں دے دوں تاکہ وہ اس قوائد کو پڑھ کے اپنی فکر کو تصحیح کر سکے اور مقابل کی نڈی مارنے والی چیزوں کو بھی پکڑ سکیں مغالطوں کو ان کے پکڑ سکیں لہذا اس نے اس ضرورت کو احساس کرتے ہوئے علم منطق کی بنیاد رکھی یہ جو کتابی منطق ہے اس کو کہتے ہیں منطق تدوینی سلست ہے اب کتاب میں آئیں صفحہ نمبر پچاس پر صفحہ نمبر پچاس پر کیا ہے تقسیم ہا یہ منطق منطق کی تقسیم ایک ہے منطق تدوینی اور ایک ہے منطق تکوینی منطق تکوینی اور منطق تدوینی یہاں پر آ کر یہی بات کر رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ منطق کی دو قسم ہیں ایک منطق تکوینی ہے کہ جو انسان کی سطرت میں موجود ہے سرشت کے اندر موجود ہے تکوین انسان کو دی گئی ہے انسان اس سے استفادہ کرتا ہے اور منطق تکوینی اس منطق کو کہتے ہیں جو قوائد کا مجموعہ کتابی شکل میں آ گیا ہے اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے یہ منطق تدوینی ہے اسی کو مصنف نے یہاں پر تھوڑا سا بیان کیا ہے وہی تقریبا قریب قریب عبارات ہیں جو میں نے پچھلے درس میں بھی اور آج بھی آپ کے خدمت میں تھوڑا بہت عرض کیا ہے پس ہمارے اس درس میں چند چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتا ایک یہ منطق تدوینی والا مسئلہ جو وہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک عظی بیعث آجاتی ہے کہ منطق کی تاریخ کیا ہے منطق کب سے شروع ہوئی تو جواب اس کا انتہائی روشن ہے ایک سو اگر کوئی کہتا ہے کہ منطق کی تاریخ کیا ہے علم منطق کی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی منطق سے مراد کیا ہے منطق تکوینی یا منطق تدوینی اگر آپ کی مراد منطق تکوینی ہو تو اس کی تاریخ تو بشر کے ساتھ ہی ہے جب سے بشر ہے منطق ہے یعنی جب سے فکر ہے اس وقت سے منطق ہے انسان فکر کر رہا ہے یعنی منطق کے مطابق چل رہا ہے کیونکہ فکر میں انسان استدلال کرتا ہے درست ہے تو پس منطق تکوینی تو بشر کے ساتھ ہی چل رہی ہے بات آجاتی ہے کہ منطق تدوینی کب سے شروع ہوئی ہے تو ابھی آپ کے خدمت میں اس کا تاریخ سے ارز کیا ہے مشہور کول کے مطابق علم منطق کو سب سے پہلے جس نے تدوین کیا اور کتابی شکل دی اس کو وہ ہے ارز تو اور کیوں دی اس کا زمینہ بھی آپ کے حدمت میں ارز کر دیا کہ اس قسم کا ایک گروہ وجود میں آگیا تھا کہ جو اصل واقعیت کا انکار کر رہا تھا اور اس کے لیے وہ استدلال کر کے عوام کو گمراہ کر رہا تھا لہذا ارز پور کول ہے اور اس کے اوپر بھی شواہد موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر شواہد موجود نہیں نہ ہو وہ یہ ہے کہ یہ جو علم منطق ہے چاہے وہ فلسفہ ہو یا علم منطق وہ کیا ہے صفحہ نمبر 57 پر آئیں دیکھیں یہاں پر فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ مشہور صاحب نظران جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں علم منطق کا مؤلف کون ہے حکیم یونانی عرستو کہ جس کو عروس 47 کہتے ہیں انگلیش میں آپ کو معلوم ہوں پتہ نہیں اس کا عرستول یا اس طرح نام لگا جاتا ہے انگلیش میں یہ ہے اس کے اندر لیکن آگلے پیرے میں کہتے ہیں کہ غیر مشہور کول کے مطابق منطق کا جو معلف ہے وہ کون ہے وہ مشرق زمین کے دانشمن ہیں مشرق زمین کے علماء ہیں کہ جس میں پیش پیش جو وہ ایران ہے چونکہ ایران قدیم مرکز ہے چونکہ بہت پرانا ہے ایران کی تاریخ چین ہند اور ایران یعنی بہت اور یہ شواہد ملے ہیں اور معققین نے کتابیں لکھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فکر بشر کی آغاز جو ہے وہ یونان سے ہوئی ہے نہ بلکہ فکری اور تاقلی آثار ہند چین اور ایران میں خصوصا موجود تھے متعدد کتابیں لکھی دیں ہیں اس کے اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں انہی تھیلس سے لے کر بعد والے فلاسفر کی اگر زندگی کا متعلقہ کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سفر کیے ہیں یہی سے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جو سفر کرتے تھے دنیا کے اور جا کر مختلف تمدنوں سے مختلف تہذیبوں سے جا کر آشنا ہوتے تھے ان کے علمی آثار دیکھتے تھے وہاں سے یہ نظریوں کو کسب کرتے تھے اب چاہے وہ کتاب پڑھ کے کسب کرتے ہوں چاہے وہ لوگوں سے مل کے کسب کرتے ہوں چاہے وہ تہذیبوں کو دیکھ کر ان نظریات کو کسب کرتے ہوں اب اس کے بارے میں تاریخ اتنی زیادہ واضح نہیں ہے لیکن اتنے شواہد ضرور ملتے ہیں کہ آثار علمی و فکری یہ یونان سے پہلے موجود تھے اور خصوصاً ان تین ملکوں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں پس دو کول ہو گئے لیکن مشہور کول یہ کہ عرستو ہے اور کتاب بھی جو اس وقت ہمارے پاس تدمینی حالت میں موجود ہے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی کتاب بھی منطق میں تدمین حالت میں موجود نہیں ملتی ہے پس یہ ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا تھا مولف علم منطق کے حوالے تاریخ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے یہاں تک تاریخ کے بارے میں آپ کے خدمت میں عرض ہو گیا کہ علم منطق کی تاریخ کیا ہے اس کے بعد صفحہ نمبر چون دے صاحب کتاب جو ہیں وہ عالم اسلام میں منطق کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ جب خلیفہ اباسی جو کہ معمون تھا سن دوسو پندرہ قمری کے اندر اس نے بیت الحکمہ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اس میں پھر کیا ہے یونانی آثار کا ترجمہ کرایا گیا جس میں سے ایک عرصتو کی منطق بھی تھی اس کا ترجمہ کیا گیا اور پھر بعد میں مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ اس کا استخبال ہوا کیونکہ ایک علم ایسا تھا جو انسان کے فطر میں موجود تھا انہوں کو یہ قواہ تدلینی حالت میں مل گئے اس کا مسلمانوں کی طرف سے استخبال ہوا اور پھر مسلمانوں نے بھی اس عرصتو کی منطق کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں انجام دی جن میں سے سر فیرس جو ہیں وہ فرابی ہیں فرابی نے اس کام کو انجام دیا اور اس کی جو کتاب کا نام ہے منطقیات یہ اس کی کتاب جو اس وقت موجود بھی ہے چھپی ہوئی ہے مارکٹ میں دستیاب ہے اس کے بعد جو بڑی ہستی عالم اسلام کے اندر آئی جس نے علم منطق کا انسائیکلوپیڈیا لکھا وہ ہے ابن سینہ شیخ بولی سینہ جسے کہا جاتا ہے شیخ بولی سینہ نے الشفا کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں مختلف علوم کو اس نے تدوین کیا کتابی صورت میں لکھا لیکن نام اس کا شفا ہی تھا اس شفا کا ایک علم جو تھا اس کتاب کے اندر جو ایک علم لکھا گیا اس کو لکھا